الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا نَحْنَ نُوحِ الْمَوْتِ وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُ وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَئِنْ فِي امام مُبِين صدق اللہ العظیم بارگاہ شفیع المزنبین صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعی دروس شریف پیش کریں اللہ مسلح علی سیدنا و شبانہ محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والی رسول اللہ اغوثِ عزم بمن بے سر اسامہ مدد قبلاء دین مدد قعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکشتہ رات پوشتی بے حق خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی ایشف زمانہ زمان مدد نما درہائی بستاراز قلید کرنکشا سرورا شاہ کریما دستگیرا شرفا دستگیرا شرفا دستگیرا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ما راہ پرخار ہے ہونا ہے کیا راہ پرخار ہے ہونا ہے کیا پاؤں افگار ہے ہونا ہے کیا پر کٹے تنگ قپس بلبل نو گرفتار ہے ہونا ہے کیا محترم سامین کرام استاذ محترم شہر راجستان مدد زل اللہ علی کی دعاؤں اور نظر انعیت کے تحتے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ خطاب تو اما اور آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے آج کے اس پر مسررت دین جس میں مدرشہ فیضان شاہی مردان کا سالانہ جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں خصوصی طور پر یہاں کے ذمہ دار حضرات جناب قاضی حاجی صاحب اور جو بھی یہاں پہ ممبران عدداران ہیں ان سب کو میں دل کی اتا گرائیو سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ادارہ حاضر کو دندونی چوگنی رات ترقی عطا فرمائے اور اس کے جتنے مقاصد ہیں مولا تبارک و تعالی انہیں پایائے تکمیل تک پہنچانے کا آپ سبی حضرات کو حسل آتا فرمائیں خطبے کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالی سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنَ نُوحِ الْمَعُوتِ ہم مردو کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انسان اچھا اور برا عمل کر رہا ہے ہماری طرف سے ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور یہ لکھا ہوا کل قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا کہ کس نے کون سا عمل کیا کیسا کیا اچھا کیا یا برا کیا اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے نامائے عمال لکھنے کے لیے دو فرشتے مقرر ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جن کو ہم کراما کاتبین کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ہماری اچھائی بھی لکھتے ہیں دائیں والے فرشتے اور بائیں والے فرشتے ہماری برائیوں کو لکھتے ہیں یا اچھائی ہم دن کے اجالے میں کریں یا رات کے اندھیرے میں کریں برائیاں رات کے اندھیرے میں کریں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں کریں وہ تمام کے تمام لکھے جاتے ہیں اور قل خیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارا نامہ عمال کھولا جائے گا اور اس کے تعلق سے حبم ہوگا اقراء کتابک کفا بے نفس کل یوما علیکہ حسیبہ پڑھ اپنے نامہ عمال کو آج کے دن تیرا نفس ہی تیرے حساب کے لئے کافی ہے تو معلوم ہوا کہ یوما حساب سے ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آقا علیہ الصلاة والسلام کا فرمانہ کہ اذا مات الانسان انقطاعنو عملو انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطاع ہو جاتا ہے یعنی اب وہ بزات خود نہ نماز پڑھنے کے لائق رہتا ہے نہ روزہ رکھنے کے لائق رہتا ہے نہ بزات خود وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لائق رہتا ہے بہلے اس نے اپنے پیچھے عربوں خربوں کی دولت چھوڑی ہو لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عجر و ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہتا ہے وہ تین عجر کیا ہیں یا تو آپ نے نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی مدرسہ فیدان شاہ مردہ میں یہ قرب و جوار کے اداروں میں آپ نے اپنے بچیوں کو بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا عالم دین بنا دیا قاری قرآن بنا دیا مبلغ اسلام بنا دیا تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی روح کو اس کا سواب پہنچتا رہے گا یہ بچے آپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی سواب ہوگا اور آپ کو بھی سواب ہوگا یہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے تو ان کو بھی سواب ہوگا اور آپ کو بھی سواب ہوتا رہے گا سواب آپ کا یہ جاری رہے گا اسی طرح آپ نے شاہ مدرسہ شاہ مردہ میں بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوئی کمرہ آپ نے اپنے آبا و ازداد کی عصال سواب کی نیے سے آپ نے تعمیر کروا دیا یہ مدرسے کی دیگر ضرورتیں ہیں پنکے ہیں فرش وغیرہ کھانے پینے کا انتظام ہے اس میں آپ نے حصہ لے لیا اب اس تاؤن کی وجہ سے یہ بچے دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا سواب آپ کو ملتا رہے گا آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا یا آپ نے کوئی دینی کتابیں آپ نے چھپا کر کے بانٹ دیں تو اس کا بھی سواب آپ کو ملتا رہے گا تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن کو اپنی حیات کے اندر ایسا کام کر جینا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سواب ملتا رہے اس کا مینیفیٹ اس کو حاصل ہوتا رہے یہ دین یہ نہیں کہ صرف ایک دینی سواب ملے پھر سواب نہ ملے ایسا کام نہ کریں بلکہ ایسا کام کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی روح کو اس کا سواب پہنستا رہے اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ اس کا نام ہے صدقہ جاریہ اسی لئے کہا ہے کہ رکھ مساجد و مدارس کی بینا کام آئیں گے یہی ناکے محل یقیناً وہ حضرات کچھ نصیب ہیں جنہوں نے مدرسہ فیدانے شائع مردہ کی تعمیر کے اندر دامے دیرمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے جس نے اپنی ایک اینٹ بھی یہاں پر لگا دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ ادارہ رہے گا یہاں پر بچے پڑھتے رہیں گے تاؤن کرنے والے کو سواب اس کا ملتا رہے گا تو ایسے کام کر جائے اور جو یہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں ماشاءاللہ کافی قرب جوار کے بار مہر کے جسر مہر کے اطراف کے یہاں پر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں استاذ محترم کی زیارت اور خطاب سننے کے لیے ان سبھی حضرات کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں اس بات پر غور و فکر کریں اور پیچھے والی اس پود اس نسل کے لیے آپ اپنی حیات کے اندر ایسا کام کر جائیں کہ زندگی بر ہی آپ کو دعائیں دیتے رہے سبحان اللہ کہ ہمارے بوڑے بڑھے رہے فلا فلا ایسے تھے جو ہماری رسموں کو ختم کر کے ہم کو راحت پہنچا کر کے چلے گئے سبحان اللہ جیسا کہ میں باسنی سے حاضر ہوا ہوں حضرت کی سرپرستی میں دلاللوم فیضہ نے اشرب باسنی میں ادارہ چل رہا ہے آپ ازاد بھی علماء کرام تو وقتاں فوقتاں تشریف لاتے رہتے ہیں تو ہمارے بوڑوں نے ہمارے بزرگوں نے باسنی کے اندر یوں کہیے گا کہ 99% رسموں کا خاتمہ کر دیا تاج الحمدللہ ہم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے ان کی قبروں پر انوار و رحمت کی مصلہ دار بارش پر شاہے کہ انہوں نے باسنی قوم کے لئے ایسی رہت کا سامان کر دیا کہ اب وہاں پر کوئی رسم ہی نہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سنت کے مطابق کفن دفن میں ہم جلدی کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ چند چیزوں میں جلدی کیا کرو میمان آ جائے تو اس کے کھانے پینے میں جلدی کیا کرو بچی بالی ہو جائے تو اس کے پیلے ہاتھ کرنے میں جلدی کیا کرو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کیا کرو نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کیا کرو اگر آپ نے ظہورتاً قرضہ لیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ادائیگی کی طاقت ہو گئی ہے اب اس کے دینے میں ٹال موٹر مت کرو جلدی کیا کرو اسی طرح اگر میت ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کیا کرو تاخیر مت کیا کرو فلا آئے گا فلا آئے گا جتنا جلدی ہو سکے الحمدللہ باسنی کے اندر ڈائی تین گھنٹے کے اندر میت کی تدفین ہو جاتی ہے الحمدللہ اسی طرح باسنی کے اندر صرف اور صرف بارہ پندرہ گھنٹے بیڑتے ہیں انتقال کے بعد تدفین ہونے کے بعد میں دس بارہ گھنٹے ہی بیڑتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر فجر میں کسی کا انتقال ہوا اور اس کی نو بجے دس بجے تدفین ہو گئی تو اثر کی نماز کے بعد میں پھر کوئی نہیں بیٹھے گا سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں آل اولاد جو بھی ہیں ان کو بھی دلہ دلہ کر کے تازیت کر کے تسلی کر کے مرہوم کی روح کو حصال صاحب کے لئے قرآن خانی پڑھا کر کے سب اپنے گھر چلے جاتی ہیں اب کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا گھروں کے اندر ماشاءاللہ عورتیں چار مہینے دس دن تک قرآن شریف پڑھتی رہتی ہیں گھروں کے اندر جہاں بیوہ عدت کے اندر رہتی ہے چار مہینے دس دن تک روز آنا حصال صواب ہوتا رہتا ہے قرآن شریف کے ذریعے بھی کلمہ شریف کے ذریعے بھی درو شریف کے ذریعے بھی اور صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی اور کھانے کا معاملہ جس کو ہم پٹیا بولتے ہیں ابھی پٹے بولتے ہیں جو بیٹھے بولتے ہیں اس کو وہاں پر صرف اور صرف ہم دو ٹیم کا کھانا کھلاتے ہیں گھر والوں کو جس کا انتقال ہو گیا ہے ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا چولہ نہیں سلگا سکتے ہیں ان کے لیے دو ٹیم کا کھانے کا انتظام سبو کا اور شام کا فی تیسرے وقت میں وہ خود اپنا گھر کے اندر اپنا انتظام کرتے ہیں کوئی بھی نہیں بیٹھتا سب اپنے اپنے کاروبار کے اندر اپنے اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتے ہیں اب اس کے بعد میں جب وہ تیجے کی فاتحہ ہوتی ہے دسمیں کی فاتحہ ہوتی ہے عصال سواب ماشاء اللہ خوب کرتے ہیں وہاں پر الحمدللہ جماعت اہل سنت کے نزدیک عصال سواب بہت ہی اہام عمل ہے بہت مستحاب ہے بہت مستحاب ہے عصال سواب جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے لیکن کیا جائے شریعت کی روشنی میں اپنی مرضی کی روشنی میں نہیں شریعت مطاہرہ کی روشنی میں اپنے مرہوم کے لئے عصال سواب خوب کیا جائے سال میں تین سو پیشر دینوں تو اگر آپ کا اندر حمد ہے تو کیا جائے آپ کو غربوں کو کھانا کھلایا جائے مسکینوں کا درد سمجھا جائے یتیموں کے آنسو پوچھے جائیں بیواؤں کی فریاد کو سنا جائے عصال سواب خوب کیا جائے الحمدللہ وہاں پر عصال سواب کرتے ہیں اب عصال سواب وہاں پر کیسے کرتے ہیں یہی میں آپ سے ہیں گجارش کرنے کے لئے آزیر ہوا عصال کی موجودگی میں عصال صاحب کیسے کرتے ہیں کہ ہم میت کی نیت سے کھانا پکاتے ہیں اچھا سے اچھا کھانا پکاتے ہیں لیکن اپنے پڑوس کو بھی دعوت نہیں دیتے ہیں پڑوسی کو بھی ہم نہیں بلاتے کہ آپ کھانا کھانے کے لئے آنا بلکہ وہ کھانا یا تو دارلوں کے بچوں کو بیش دیتے ہیں یا عصال صوفی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ لے کے آستانے پر جو فقرہ و مساکین بیٹے رہتے ہیں جو حاجت مند بیٹے رہتے ہیں ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں جا کر کے پارسل بنا کر کے لے جاتے ہیں سب کو ایک ایک پیٹ بھر کے حساب سے پڑی دے جاتے ہیں اس طریقے سے وہاں پر حسال سواب کرتے ہیں تو آنا فلا آنا یہ کسی کو بھی دعوت کا وہ معاملہ رہتا ہی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و ردوان نے اس تعلق سے رسالہ میت کے اندر بہت سخت سے لکھتا ہے فرمایا کہ دعوت تو خوشی کے اندر ہوتی ہے غمی کے اندر دعوت نہیں ہوتی ہے عصال سواب آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے تب ہی شوال میں میں نے پانچ سات علاقوں میں ادھر میں آیا تھا تو وہاں پر میں نے حالات سنیں تو بہت تکلیف یہ جگہ میت تھی تو ہم وہاں عصال سواب کرنے کے لیے پہنچ گئے مغرب بعد میں تو ان سے تازیت بھی کی عصال سواب کیا پھر اس تعلق سے ہم نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو خیرات والا جو معاملہ ہے جس کو خیرات بولتے ہیں اس علاقے کے اندر اس کی جڑے بہت لمبی ہیں اور مجھے کہا کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو آپ کے اس وقت کہنے سے یہ رسم ختم ہونے والی نہیں اس کی جڑے ہیں بہت لمبی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایک پوتے نے اپنے دادا کی خیرات کی ایک پوتے نے یعنی ہمارے علاقے کے لوگ اس کو بولنے ہی نہیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرا دادا تو کھیجڑی پر بیٹھا پھر اس کو اتار پھر ہم سے تو بات چھت کرنا ایتہ آپ جانتے ہیں کتنی حقیقی اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے آپ تو آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں علماء اکرام بہت اس معاملے میں کرتے ہیں ابھی بھی میں نے قاجی حجی صاحب سے اور مولانا خمیزہ صاحب سے ایک ہمارے حضرت سے بھی گفتگو کی اس تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت تکلیف تو ہم کو بہت ہو رہی ہے لیکن ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اس معاملے میں وہ ہمارے سرپرستی نہیں کرتے ہم کیا کر پائیں گے اگر ہمارے بزرگ حضرات ہمارے جو بجرے ہیں جو ہمارے علاقے کے چودری حضرات ہیں اگر اس تعلق سے وہ ہماری سرپرستی کر لیں تو یہ رسم بہت آسانی کے ساتھ میں ختم ہو سکتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سنجیدہ ہیں آپ ایسا کام کر جائیں اپنی حیات کے اندر کہ یہ نوجوان علماء بھی آپ کو جھولیاں مان مان کر دعائیں کریں گے آپ کے لئے بچے بھی آپ کے لئے دعا دیں گے کہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں یہ خیرات جو معاملہ ہے اپنی حکمت عملی سے انہوں نے صحیح معنوں میں جو ایسا لے سواب ہوتا ہے غربہ و مساکین کے لئے اس کی طرف انہوں نے پلر دیا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ خیرات کو بند کریں لیکن جو حق دار ہے اس تک اس کو پہنچائیں آپ جو غربہ و مساکین ہیں ان کو یہ کھانا کے لئے خوب کھلائیں ہمارے یہاں پر ایسا بھی کیا جاتا ہے اگر ملنے میں کوئی بیوہ ہے تو جتنا ہمیں خرچ کرنا ہے دس زار روپے بیس زار پچاس زار روپے اس پورے پچاس زار روپے کا راشن اس بیوہ کے گھر کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں اور اس طرح الحمدللہ اس کے چار پانچ چھے مہینے آسانی کے ساتھ میں گزر جاتے ہیں یہ کتنا اچھا ہوا بتاو آپ خود بھول کریں اور اس کو آپ ہی سمجھتے ہیں جس گھر میں دکھ ہوتا ہے ایک کا اس کے جانے کا دکھ ہے اس کے عزیز کا دکھ ہے اس کی ماں کا یا اس کی دادی کا دادا کا والد کا اس کا صدمہ ہے اور پھلس ایک انتظام کرنے کا اور صدمہ ہوتا ہے کہ تین لاکھ روپے چین لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے کا اور ہمیں انتظام کرنا پڑے گا اب آج کے اس مہنگائی کے دور میں لوگ ڈون کے دور میں کسی کار کسی کے پاس میں کیش پیشہ نہیں ہے جب کیش پیشہ نہیں ہوگا تو کانا جائے گا آج اس دور میں کوئی ادار دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کانا جائے گا اور ساوکار کے پاس میں جائے گا یہاں تک کہ ان صاحب نے ہم کو یہ بھی کہا کہ جو بنیے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری خیرت پوچھتے ہیں اور جب ہمارے بالد کا دادا کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ہم کو تعزید کر کے کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کرنا چوبیس گھنٹے آپ کے لیے میرے گھر کا دروازہ کھلا واسطہ فراللہ مطلب یہ کہ آپ بیاض لینے کے لیے آ جانا کوئی فکر مت کرنا واسطہ فراللہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے یہ عدیش شریف کہتا ہے کتنا بڑا گناہ تو اس لیے اللہ کے واسطے آپ تمام بزرگ حضرات اس پر غور و فکر کریں میری درخواست پر اور جو یہ معاملات ہیں یہ جو ناک کی رسمیں ہیں اللہ کے واسطے ان کو سنجیدگی کے ساتھ میں غور و فکر کرتے ہوئے علماء اکرام کے رائے مشہس ہیں حضرت مفتی آدم عدستان مددزل والعالی کی سرپرستی میں اسی رسم کو آپ اٹھانے کی کوشش کریں آپ سے میری یہی گجارش ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری اسی گجارش پر آپ سبھی بزرگ حضرات چھنڈے دل سے غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوئی لایع عمل تیار کریں گے جو ہمارے مرہومین کے لیے صحیح حصال سواب بھی ہو اور یہ کام بھی ختم ہو جائے مددزل سے بہت بڑے ہیں آپ چاہیں تاکر اس طریقے دیں نہ دین کا کام ہو جائے گا اپنی طرف سے اپنے والد دادا کی جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کی روح کو حصال سواب کرنے کے لیے ایک بچے کا آپ ذمہ دالے اٹھا لیں کہ قادی صاحب آپ بتائیں کہ اس بچے کا سالانہ کتنا خرچ ہے اس کا خرچ میں دوں گا میرے والد کے حصال سواب کی نیت سے میرے والد کی نیت سے دادا کی نہیں ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنا دیں ایک عالمی دین بنا دیں اس کا خج پورا پورا میرے دوں گا تو یہ کتنا سونے پر سواگا ہو جائے گا کتنا بڑا عجر و سواب ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے والد صاحب کی طرف سے آپ کے دادا صاحب کی طرف سے اور جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان سب کی نیت سے یہ بہترین حصال سواب اس سے بڑھ کر اور کوئی حصال سواب نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کو ہمارے سمجدار بہائیوں کو ان باتوں پر سنجیدگی سے اور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی وات